کہ ہر نئے سال کے آغاز کے ساتھ وہاں کا جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ ایک بڑی گرینڈ قسم کی پریس ٹاک کرتا ہے اس پریس ٹاک کے ذریعے وہ ایک قسم کا ایک لانگ ٹرم جو ان کی ڈاکٹرن ہے وہ بیان کرتا ہے اور یہ کہ بھی کیا سوال بھی وہ لے رہے ہیں ہیرانی کی بات مجھے لگی کہ اس میں کوئیسٹن آنسر بھی ہوتا ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ ہر سال جنوری کے میڈل میں کسی نہ کسی دن ایسی پریس کانفرنس ہوتی ہے یہ وہاں پر ایک قسم کا معمول ہے روایت جمعہ رات کے دن بھارتی آرمی چیف نے یہ پریس کانفرنس کی جمعہ کے دن بخدا بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج ٹرنٹی فور سیون کا زمانہ ہے جمعہ رات کے رات ہی میرے ٹیلی ویشن کی سکرینوں پر یہ تقریح کی یہ جو پریس کانفرنس ہے ڈسکاس ہونہ شک ہو جاتی ہے نہیں ہوئی صرف سب سے پھر پہل کی ایک دن بعد جا کر وزیر خارجہ کی طرف سے جوابی بیان آیا آج ہمارے وزیر دفاع نے اچھی بات ہے قومی اسیبلی میں کھڑے ہو کر اس کے جواب میں ایک پالیسی بیان پڑا ٹھیک ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھائیں اپنے لوگوں کو خبردار کریں کہ بھارتی آرمی چیف نے اس پریس کانفرنس کے ذریعے ایک ریڈیکل ایک پیرڈائیم تبدیل لے آیا ہے ٹھیک دیکھئے لائن آف کنٹرول پر جو فائرنگ ہے یہ ہم انڈیا اور پاکستانی اس کے آل موسٹ آدی ہو جکے یا انیس سو اسی کی دہائی میں لیٹ سے لے کر نوے میں کم دوبارہ یہ ہوتا رہا ڈیپنڈنگ آن دو ریلیشنشپ پوپ بل آخر ٹو تھاؤزن فور کی فروری میں مشرف صاحب اور واجبائی صاحب کے درمیان نے ایک اگریمنٹ سائن ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ فائرنگ رک گئی بھارت کا عالمی دنیا کے لیے جواز یہ ہوتا تھا کہ صاحب ہم یہ فائرنگ اس لیے کرتے ہیں کہ بقول ان کے آکستان سے گھس بیٹھ یہ جو ہے انہیں لانچ کیا جاتا ہے ہم ان کو پریبینٹ کرتے ہیں چلیں اگر بات یہیں تک محدود رہتی کہ وہی چونکہ وہ کہتا کہ جی چونکہ وہ یہ الزام لگاتا کہ جی پینیٹریشن رکنی رہی ہے تو چونکہ بہت ہو رہی ہے ہوتی رہتی ہے تو جی ہم بھی پھر جب ہمیں خبر ملتی ہے ہم بھی کچھ کر دیتے ہیں تو ہم یہ فائر کر رہے ہیں نہیں اس نے یہ نہیں کہا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ماضی کی لو سی وائلیشن سے زیادہ سنگین ہے اب وہ کمبخت مارے نے یہ کہا ہے کہ جی ہم جب یہ کروس بارڈر یہ فائرنگ یہ وہ کرتے تھے تو بیسیکلی ہمارا نشانہ جو بنتے تھے بقول اس کے وہ دہشتگرد تھے پاکستانیوں کا کیا وہ تو دہشتگرد جو ہے یہ ڈسپینسبل ہوتے ہیں اب خوفناک ایریا میں ہم داخل ہو رہے ہیں اب ہم اس ایریا میں آ رہے ہیں جہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیراڈائم شفٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں اب پاکستان آرمی کو نشانہ بنانا ہوگا اور اس کے لیے اس نے یہ کہا کہ جی اس کے لیے اگر ہیر اینڈ دیر اگر ہمیں سنیک انجز کو وہ سرجیکل سٹرائک کہتے ہیں تو ہم جائیں گے اسی کا شاخصانہ جو میں رات کے دن ہوا آج آپ نے چار شہدتوں کی خیال نہیں رائٹ اب کہی تو وہاں پریس کانفرنس میں موجود جو آدمی جس نے بھی ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو دس پندرہ سال قبر کیا ہے وہ پریشان ہو جائیں گے یہ تو آپ کی تبدیل ہوگی تو انہیں کہا جراب یہ تو اس طرح تو پھر اگر آرمی کو ٹارگٹ کیا کریں گے تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایف یو بڈ کانٹینیو ٹارگٹنگ پاکستان آرمی اور وہ جوابا ہمیں نہیں کریں گے ون اگر یہ ٹارگٹنگ میوچل جو ہے کبھی آوٹ آف ہینڈ ہو گئی تو جنگ ہوگی نیوکلیر جنگ اور جنگ کے بعد جو ہے یہ نیوکلیر جنگ ہو سکتی یہ سوال ہوگا بہت معقول بہت مناسب جواب اب اس کا جواب جو ہے اس کا سانڈپائٹ وہ سننے والے ویسے بہت ضروری تھا اس کا جواب جو ہے وہ یہ کہتا ہے جو تاثر وہ یہ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ابھی تک بس یہی کہہ کہ ہمارے ہاتھ یعنی ہم بھارتی فوجیوں کے ہاتھ روکے جا رہے ہیں کہ نہیں یار ایسا نہ ہو جنگ ہو گئی نیوکلیر جنگ نہ ہو جائے دو ملکوں کی یہی ڈیٹرنس ہے نا ایک تو وہ کہتا ہے کہ نہیں it is time کہ ہمیں بلکہ نیوکلیر بلف کال کرنی چاہیے یعنی کہ وہ نہیں کریں گے ہم کریں جنگ اور دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان جو ہے وہ اس کو ایٹمی جنگ کی صورت دے سکتا ہے دے گا یا نہیں دے گا اب یہ ایک نسرت جعوید کی انٹرپٹیشن نہیں ہے خدا کے لیے یہ کسی پاکستانی صحافی کی توجیہ نہیں ہے میں یہ میننگ نہیں نکال رہا میں ایٹریبیوٹ نہیں کر رہا بھارتی آرمی چیو کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں لائن آف کنٹرول پر صورتحال کو اس مقام تک لے جانے میں کوئی آر نہیں کوئی جھجک نہیں کہ پھر دیکھیں گے کہ پھر دیکھ لیں گے گے آر کے ایٹمی جنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ ہے بی بی یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے جوابی بیانات وہ کافی نہیں ہیں وہ بھی ضروری ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے کہ آپ نے جواب دیا اور یہ بھی انہیں باور کروایا جیسے وزیر دفاع صاحب کا تھا کہ بھئی لگ پتا جائے گا ایک سٹر ٹھیک ہے وہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے لیکن ای ٹھنگ کہ یہ وہ مقام ہوتا ہے یہ وہ سپیس ہوتی ہے جو ہم لوگ شور بچاتے رہتے ہیں نا جی عالمی زمین اور دنیا اور فرانہ اس وقت پرو ایکٹیف ڈپلومیسی چاہیے اس وقت آپ کو یہ چاہیے دیکھئے پوری دنیا میں خدا کا واسطہ ہے جو کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو کسی بھی ملک سے ہو کسی بھی نسلک میں ہو جو کہ اس تصور سے کام اٹھتے ہیں کہ جی کسی جگہ نیوکلئر جنگ کی باتیں ہوئے ہیں میرا خیال میں ہم سب کوئی کام اٹھنا چاہیے نسل صاحب اس تصور سے کہ نیوکلئر جنگ ہمارے نیبروڈ میں ہو جائے مطلب ہم سب تو مر جائیں گے ہم تو خیر اس کے ڈائریکٹ ہو ہی ہوں گے میں سبھارتکاری کے ذمن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس بیان کو لے کر اس ساری لوبی کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ان کو ہمیں اس وقت یہ وہ موقع تھا لیکن ہم تو بھی اس وقت یہ تیہ کرنے میں مصروف ہیں کہ کیا تاہر القادری صاحب کے کنٹینر میں عمران خان اور عاصف زرداری دائیں بائیں کھڑے ہوں گے یا نہیں ایک وقت ہوں گے نہیں ہوں گے کیا فرق پڑتا ہے مطلب باقی بھئی کھڑے ہو جائیں تو کیا ہوگا نہیں ہوں گے تو کیا ہو جائے گا یہ اس سے میں کیا کروں اچھا یار وہ کھڑے ہو گئے شباز صریف کا استیفہ آ گیا ہاں تو اس سے یہ ان کی سٹیٹمنٹ کا کیا ہوگا لیکن یہ جو ایک بندے نے میری دانس میں پیراڈائم شفٹ ہے یہ جیسے ایک آرمی چیف نے کوڈ سٹارٹ انٹریڈیوز کروایا تھا نا کہ جی ہم کوڈ سٹارٹ کریں گے ٹک 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 یہ اس کو ایک اور شیپ میں پریزنٹ کرنے کی ایک ہے اور جس میں باقاعتہ یہ انٹینٹ واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ یار یہ اتنا پروک کرو کہ ہاں بھی اگر ایٹمی جنگ سے نا ڈراؤ let's push it there یہ بہت یعنی کہ میں بخدا میں نے تین چار مرتبہ مختلف وہاں کے اخبارات میں جا کر دوبارہ چیک کیا کہ یہ پھر میں نے اریجنل ویڈیو دیکھا میں نے سنا میں نے اپنا سر پکڑ لیا میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے اور دیکھو اتفاق ایسا ہے وہ بیان دیتا ہے اس سے پہلے یہاں خبر نہیں آئی وہاں سی آئی ایک اچیف ہو کر گیا ہے غور کر رہے ہیں وہ بیان دیتا ہے اسرائیل کا وزیراعظمہ نازل ہو گیا ہے میں کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں انمنٹ کر رہا ہوں بھائی یہ تھوس واقعات ایک دو تین ہو رہے ہیں اور آج آپ کو چار شہادتیں مل جاتی ہیں سو اکنسسٹنٹ پولیسی تو پرووک پاکستان فور وار یہ اس کو پتا نہیں ہم نے کیا تم واقعی سمجھتے ہو کیونکہ میں اوور ایجیٹیٹ کر رہا ہوں یا واقعی ہمارے ویڈیا میں اس کو پلے کیا گیا نسط صاحب وہ پڑا تھا لیکن وہ جب ہم نے سنا ساؤنڈ بائٹ تو وہ بلکل ایک مختلف بات لگتا ہے لیکن تمہیں اس سے پہلے جب میں نے تمہیں کہا تم نے چیک کیا سنا لیکن تم نے ظاہر ہے کہ تم بھی صبح پڑھ کے اخبار پڑتی ہو کہ بھی آج کیا کرنا ہے یہ وہ تمہیں اس طرح آج کیا کرنا ہے